بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائیو ناظرین سب سے بڑی اور اہم خبر ڈی جی آئی ایس آئی جرنل فیض حمید اس وقت قابل پہنچ گئے ہیں آج جب وہ قابل گئے اور وہاں وہ کیوں گئے کس کے لئے گئے اور اب اس سے بھی اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملا برادر کیوں جرنل فیض حمید کی اتنی عزت کرتے ہیں اور کس طرح پاکستان نے اور آئی ایس آئی نے ملا برادر کی جان بچائی اور یہ بات بہت سے لوگوں کو نہیں پتا اور اس سے پہلے انڈیا اور آدھی دنیا کا طرح نکل جائے پنجابی میں جسے کہتے ہیں ذرا آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کیوں پریشان ہے اس وقت طالبان کی فتح کو بیس دن ہو چکے ہیں اور افغانستان کے بارڈر کی طرف سے پاکستان پر ایک گولی نہیں چلی بیچ میں ایک واقعہ ہوا لیکن جنہوں نے کیا ان کا کیا انجام وہ یہ میڈیا کو کبھی نہیں بتائے گا اور اب جہاں تک امریکہ سمیت پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ تمام معاملہ کس طرح ہوا کس نے کروایا اور پاکستان کو بھی پتا ہے دنیا بھی جانتی ہے کہ ساری گیم کے پیچھے کیا چکر تھا اور اب فتح کے بعد اب دنیا اور پاکستان ایک دوسرے کو چھپ چھپ کر دیکھ رہے ہیں کس کا صبر پہلے جواب دیتا ہے کیا دنیا پاکستانی سٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہماری جفیڈ علی ہے یا جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس پر وویلہ کر رہی ہے پاکستان لا تولکی کے غیر جانبداران ہونے کے ثابت کرنے کے باتیں جو ہیں کیا وہ ہوں گی نہیں لیکن اس سے پہلے سائیبیریا کے جنگل میں آپ اگر دیکھیں جب بھیڑیے بوکھے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں اگر کوئی بھیڑیا آنکھیں نیچے کر لے تو پھر باقی سب اس پر جھپٹ پڑتے ہیں اور یہی سب کچھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی لیکن ایسا کامیاب ہوا نہیں پاکستان نے اب فیصلہ کر لیا ہے پاکستان کے بہترین مفات میں قابل میں ایک مخلوط حکومت ضروری ہے دیکھیں اس حکومت کے لیے جو بگڑے ہوئے وار لارڈز ہیں وہاں پر افغانستان میں آپ کو پتہ ہے اور طالبان کے اور یہی وہ وقت ہے جب ان بگڑے ہوئے لوگوں کو سم نے لہا جائے اور سب سے پہلے میں آپ کو اپنی ہی دی ہوئی خبر جو کہ میں نے دو ابھی تقریب دو ستمبر کو میں نے آپ کو بتائی کہ ڈومنک راب جو ہے وہ برطانوی وزیر خارجہ وہ پاکستان آ رہا ہے اس وقت پاکستان سمیت دنیا میں کسی میڈیا کے بندے کو اس خبر کا کانو کان پتہ ہی نہیں تھا میرے سورسز برطانیہ میں پارلیمنٹ میں موجود ہیں الحمدللہ انہوں نے یہ بات مجھے بتائی میں نے بتایا کہ آپ کا نام ڈیکلیئر کروں نے منع کیا اور میں نے پھر اس خبر کو آپ کے ساتھ شیئر کیا پوری ویڈیو موجود ہے میں مزید ٹائم نہیں ضائع کرتا کہ اس پر وہ ڈیل کیا تھی اور کیوں وہ ڈومنک راب پاکستان آئے اس پر کیا ہوئے اس ساری خبر آپ دیکھ سکتے ہیں جنرل فیض اب ہندوستان کے مو پر یہ ملتے ہوئے افغانستان پہنچ گئے کیونکہ دنیا یہ بات جان چکی ہے کہ پوری دنیا میں افغانستان سمیت عمر بندوق سے قائم نہیں ہو سکتا اور ایک پر امن افغان پاکستان چین اور روس ان سب کے لیے انتہائی ضروری ہے لہذا آپ دیکھیں کہ دو سے چار دن میں قابل میں حکومت بن جائے گی ہو سکتا ہے کہ حامد کرزئی کو وزیر خارجہ بھی بنا دیا جائے یہ میں آپ کو ایک اور خبر دے رہا ہوں اور جس دن یہ حکومت بن گی چین کے ساتھ پاکستان اور اس کو افغانستان کی ترقی کو آپ دیکھیں کہ چوتھا گیر نہ لگا تو آپ یاد رکھئے گا اور یہ دیکھیں یہ ہوگا ہر صورت ہوگا اس کی وجہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ صدیوں سے چلتا ہوا ایک قانون ہے کہ جب بھی آپ کے حکمران مخلص ہوں تو اللہ ایک دروازہ بند ہونے سے پہلے باقی سو راستے آپ کے لئے دروازے کھول دیتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں گے کس طرح پاکستان پوری دنیا کا معاشی ہب انشاءاللہ بننے جا رہا ہے عرب اور وسطی ایشیا کے جو دروازہ ہے گوادر بندرگاہ سے کھولے گا انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں کہ ابھی اس کابل میں یہ جو اس پاکستان میں اس خطے کی جو ترقی ہے اس کی بنیاد ڈال کر یہ ابھی واپس آئیں گے ہندوستان امریکہ یہ سب لوگ جو ہے دیکھیں چیخیں ہی مارتے رہیں گے ان کی چیخوں کی آواز آپ سنیں صرف افغانستان میں سچوڈنٹ کے پاس جنہیں ہم سچوڈنٹ کہتے ہیں طالبان کے پاس اقتدار آنے کے بعد بھی پہلی دفعہ کو ہائی لیول کا وفت گیا ہے اور یہ وفت پاکستان سے گیا ہے دیکھیں دنیا کا یہ پہلا وفت ہے کہ جو غیر ملکی ہے افغانی نہیں ہے اور یہ افغانستان کی سرزمین پر آئے ہیں اور یہ خود بھی نہیں آئے ہیں انہیں بلایا گیا اور استقبال کیسے کیا گیا میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ایک بات یاد رکھیں پرامن افغانستان پاکستان کی تعاون کے بغیر ممکن ہیں یہ سب کو جان چکے ہیں یورپی یونین نے اسی لئے کہا دیا کہ ہم سفارت خانہ کھولنے کو تیار ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار ہیں برطانیہ راضی ہو چکا ہے ایران تو پہلے سے مانا ہوا ہے چین کے سفارت خانے کو بقاعدہ طور پر ان کو رکنے کی درخواست کی وہ رک گئے انہوں نے کہا کہ سارا انفرسٹرکچر آپ کو بنا کے دیں گے اب آپ کے خیال میں کیا یہ ساری چیزیں پاکستان کے تعاون کے بغیر ممکن ہیں اب دیکھیں پاکستان کو کیا چاہیے صرف امن اس کی وجہ ہے ہم نے بڑی قربانیوں اور بڑا پیسے اس پر ہمارے لگے اس لئے یہ خصوصی وزٹ جو ہے یہ جنرل حمید گل کا وزٹ یہ طالبان کی مجلس شورا کی خصوصی درخواست پر ہو رہا ہے اور یہ افغانستان کا وزٹ پر جب آئے ہیں تو مجلس شورا نے فرمائش کی کہ انہیں جنرل فیض حمید کو اس میٹنگ میں بلایا جائے اس مجلس شورا میں بارہ سے بہتر افراد شامل ہیں اس کے ہیڈ جو ہے وہ حبت اللہ خفنزادہ وہ ابھی بھی دیکھیں اور پوش ہیں سامنے نہیں آتے صدر اس کے مولا برادرہ نائر صدر جو ہوں گے وہ حکانی گروپ کے سراج الدین حکانی ان کے چچا خلیل الدین حکانی کو بھی بڑا عوضہ ملنے جا رہا ہے مولا یاکوب جو مولا عمر کے بیٹے شیر محمد ستانک زئی بڑے مشہور آدمی ہیں اور انس یہ شورا آپ کو پتا ہے لوگوں تک ان کو لے کے جانے کے لیے پاکستان کی جو ایجنسی ہے ایس آئی ان کے چیف انہیں خصوصی طور پر اسی لیے بلایا گیا کہ اس میٹنگ میں جو افغانستان میں اب حکومت سازی سب سے اہم کام ہے پاکستان سے ان کے تعلقات اور تجارت دیکھیں انہوں نے اپنا کام چلانا ہے میں نے کال پر سو بات بھی کی تھی سہیل شاہین سے یہی بات تھی اب ہر طرف سے جو لوگ ناکام ہو چکے ہیں پاکستانی جغادری میڈیا وہ مولا برادر سے انہوں کی امید تھی کہ چونکہ پاکستان میں جیل میں رہے ہیں پاکستان سے بدلہ لیں گے چھوڑیں گے نہیں نکلیں گے نہیں یہ ساری جائل دینشوار لوگ آپ کو بتاتے رہے اور میں ان کی باتیں ڈینائی کرتا رہا اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں سب سے زیادہ انسان محفوظ کہا ہوتا ہے جیل میں اس کی وجہ کیا ہے کہ مولا برادر دیکھیں پاکستان میں روپوش تھے امریکہ کی نظروں میں اس وقت آگیا تھا ان کی خفیہ ایجنسیوں نے ان کے لنک ثبوت کے ساتھ امریکہ کے پاس موجود تھے اب یہ امریکہ چاہتا تھا کہ اس کو گرفتار کیا پھر آپ کو یاد ہو خالد خواجہ جو تھا سپریم کورٹ میں جب کیس دائر ہوا اس کے بعد امریکہ کے حوالے نہ کرنے کے حوالے سے سٹے ملا پھر یہ پاکستان میں رہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ باقی جتنے لوگ بھی اس معاملے میں تھے سب کو ایک ایک کر کے امریکہ نے اڑا دیا اور پاکستانی طالبان کو استعمال کیا اس کے لیے اندرونے خانہ ساسچیں کی گئیں لیکن ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا کیونکہ پاکستان پروٹیکٹ کر رہا تھا اس لیے عزت کرتے ہیں افغان طالبان کشمیر کا انہوں نے نام جب سے لیا ہے ہندوستانی حکمرانوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا یار یہ کیا ہے ان کا دھیان اگر اس طرف چلا گیا اور پھر یہی بات جو ہے برطانیہ میں جو نرائے ہیں ہندوستانی ہیں بہت سارے خاص طور پر دیکھیں برطانوی سیاست میں ایون امریکی سیاست میں بھی بہت عمل دخل رکھتے ہیں وہاں پر جو ہندوستانی موجود ہے اور یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان کے درمیان لڑائی نہیں ہونی چاہیے طاقت کے زور پر اب یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا ورنہ ان کے سامنے مسال ہے کہ امریکہ سپر پاور کہلاتا تھا یہ مسئلہ وہ حل کر سکتا تھا ہندوستان کے پاس امریکہ سے زیادہ ٹیکنالوجی نہیں ہے زیادہ فوجی نہیں ہے زیادہ دوست نہیں ہے زیادہ تاون نہیں ہے لیکن امریکہ کے ساتھ تو دنیا کے ستائیس ملک کھڑے تھے ان میں جی سیمن کے وہ بڑے بڑے ملک شامل تھے اگر وہ لوگ بھی سال میں یہ کچھ حاصل نہیں کر سکے تو پھر یہ کیا کریں گے اگر افغان طالبان کا دھیان کشمیر کی طرف چلا گیا بات انہوں نے کر دی ہے ایک ادار انہوں نے ڈائلاگ صرف دیا ہے تو انہی کی فلم پر ڈائلاگ ہے کہ تیرا کیا بنے گا کالیا تو مسئلہ سارا یہ ہے ان کو پریشانی ہے کہ یہ نظام اگر کامیاب ہو گیا افغانستان میں تو آنے والے دنوں میں ان کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی اسی لیے یہ معاملہ برطانوی سرکار سے ڈیل کر کے ان کے ہاتھ پاکستان تک پہنچے اور ان کے وزیر خرجہ پاکستان تشریف لائے اور اب پاکستان کی طرف سے مکمل طور پر امن کی یقین دہانی کرائے گی ہے پاکستان کو بھی امن کا سب سے زیادہ فیدہ ہے پاکستان پیسفل پروسس میں سب سے بڑا بینیفیشری ہے یہ یاد رکھیں پر امن افغانستان نہ صرف پاکستان کے لیے ہندوستان کے لیے چین کے لیے ترکی کے لیے سب کے لیے ضروری ہے سب ہمسائیوں کو اس خطے میں جو تبدیلیاں آئیں گی آپ پاکستان کی کردار کو اب نظر انداز نہیں کر سکتے آپ محبت کریں پاکستان سے جو غیر ملکی ہیں بشک نفرت کریں لیکن نظر انداز نہیں کر سکتے یہ زمینی حقائق سمجھتے ہوئے تمام پارٹیاں اب اس سمجھوتے کی طرف جا رہے ہیں کہ افغانستان میں پر امن مخلوط حکومت بن جائے جس میں سب کو ان کی منڈیٹ دیا جائے تاکہ حکومت چلے اور اس کے لیے جرنل فیض حمید گل جا رہے ہیں دونوں پارٹیاں وہاں پر جو تینوں پارٹیاں موجود ہیں ان سے بات چیت بھی چلے گی اور وہ لوگ جو امن کے دشمن ہیں انہیں نکالا جا رہا ہے سائیڈ پر کیا جا رہا ہے کچھ باگ کر تاجکستان چلے گئے ہیں کچھ ہندوستان چلے گئے ہیں پاکستان کی طرف اور سب سے بڑی بات دیکھیں پاکستان کا اپنا بارڈر پروٹیکٹ ہو گیا پاکستان کو افغانستان کے بارڈر کی طرف وہ پریشانی نہیں ہے جو پہلے ماضی میں ہمیشہ لگی رہی 26 سو کلومیٹر کا بارڈر ہے سارا زور ادھر لگتا تھا ہر تین چار دن وہ مہرے کچھ نہ کچھ فوجی چوہ شہید ہوتے تھے بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے پاس پہلے پہنچیں جس طرح برطانوی وزیر خارجہ کی رپورٹ پاکستان میں کسی کے پاس نہیں تھی آپ کے بھائی نے سب سے پہلے دی تو اس لیے چینل کو آپ بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ایسی اپ ڈیٹس آپ کے پاس آتی رہیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازتیں اللہ حافظ